بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون ویلکم ٹوڈر رشپا چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹیک ہوں گے ویورس آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایفاسٹون ٹیبلیٹ کے حوالے سے کیس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں کن مسائل کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایفاسٹون ڈوپاسٹون اور ویورس ان کے گرام میں فرقے باقی سب سیم ہیں ان کا کام کس طرح ہے تو پلیئر بتائیں گے ویڈیوز لیکن ایس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہسے جن کو سبسکرائب کیجئے ویڈیکل لائک کیجئے پرنس ایم بھی شیئر کیے کریں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیکل ایڈوکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اپاسٹون کے حوالے سے آج ہم آپ کو کلیئر بتاتے ہیں جیسے کہ ہواتین کے صحت کے مسائل بہت سے لوگوں کے لئے تشویش کا باعث بن سکتی ہے اور منسس کے مسائل یعنی منسٹرائل ڈیسورڈر انڈومیٹرویسس اور بانچپن انٹر انفرٹیلیٹی جیسے حالات حاص طور پر پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے اپاسٹون ٹیبلیٹ ان مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ڈائیڈرویسٹرون اپاسٹون ٹیبلیٹ موجود ہے اور یہ مزنوئی ہارمون کی ایک قسم ہے جو ہارمون پروڈیسٹرون سے ملتی جلتی ہے یہ بنیادی طور پر مختلف گائنہ انگائنی امراض کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ڈائیڈرویسٹرون ایک پروڈیسٹرون پروڈیسٹرن ہارمون ہے جو بچہ دانی کے پرد کے افضائش اور بہاؤں کو منظم کرنے میں مدد کرتی ہے ویورس یہ عام طور پر ماہواری کے مسائل کے علاج کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور ویورس آپ کو مزید یہ بتاتے چلکے جیسے کہ بیترتی پیریڈز یعنی ایڈریگولر پیریڈز یعنی ماہواری سے زیادہ خون بہنا ہیوی مسترویل بلیڈنگ ویورس اور دوسرے ہیں کہ اس کا استعمال انڈومیٹرویسٹرون علاج کے لئے بھی کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جس میں عام طور پر بچہ دانی کی کے اندر کی لکیروں والے ٹیشو کے باہر پڑتے ہیں جس سے درد اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے ویورس پاسٹون ٹیمپلیڈ وانچ پوائنٹ یعنی فیٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ کے علاج کے لئے اسخاطہ حمل یعنی مسکریج کو روکنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایفاسٹون ٹیمپلیڈ بچہ دانی کے اسطر کینشن اما میں مدد کرتی ہے فیٹیلیٹی کو بہتر بنا سکتی ہے جو کہ فیٹیلائز انڈے کی کامیابی ایمپلائنٹیشن کے لئے ضروری ہے اس گھولی کے متبادل یعنی اس کے جیسے ایفاسٹون دوسری ٹیمپلیڈ جو ہے وہ ڈیفاسٹون جو ہے آپ کو کسی بھی سٹور سے مل سکتا ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ دونوں کا سیم ہے لیکن اس کے جو نام ہے وہ چینج ہے اور گرام میں فرق ہے ٹوئنٹی ایمجی میں بھی ہے اور ٹین ایمجی میں بھی ہے ٹیک ہے ورز جن کا نام ڈیفاسٹون ہے ٹیک ہے ورز یہ کافی عام گولی ہے اور پی سی اور اس کے علاج میں بھی میسر ہے ورز اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ایفاسٹون گولی یہ خوراک اور استعمال کا طریقہ جسم میں دواء کی مستقل سطح کو برقرار رکھنے کے لئے ایفاسٹون ہر دن ایک ہی وقت میں لے ایفاسٹون کی خوراک اس مریض کے حالت کے لحاظ سے محترف ہو سکتی ہے جس کا علاج کیا جا رہا ہوں چیک ہے ورز یعنی جو مسلسل اس کا علاج کر رہا ہوں اس پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر میڈیسن کو یوز کرنے سے پھل اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور ایفاسٹون ٹیبلیٹ یوز ان پرگننسی کے حالت میں کیا آپ نے اسے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بچے کو نقصان پنچا سکتی ہے استعمال سے پہلے ڈاکٹر کے ہدایت پر ہوتی جیسے مطلی سردر چکر آنا مزاج میں تبلیل ہی ہالکے پھل کے جو سائیٹ افکت تھے آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر پوچھ سکتے ہم آپ کو ریپلائی ضرور دیں گے جس سے ہم اس کیلئے بھی اس کا استعمال بہت بیسٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے پرنس بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے نیو ویڈیو کو نوڈفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں اپنا بہت خیال رکھئے ملتے ہے ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ تفتق کے لئے اللہ حفیث